رات کو گیارہ بجے واپس پہنچ کر سیدھا یہی آنا تھا مجھے لیکن میری طبیعت تقریبت اس بارہ دن سے ٹھیک نہیں ہے اور گزارش کی وہاں پہ تو وہ لوگ مان گئے اگلا جملہ جو ہے وہ اکل والوں کے لیے اس میں وہاں ساری سمجھ ہے اللہ کریم سے دعا ہے کہ اللہ کریم ہم تمام پر اپنا بذل اور کرم فرمائے میں بذلوں کی اجازت سے آغاز کر رہا ہوں تو کوشش کروں گا کہ جتنی دیر پڑھ سکا احمد ہوئی میں ضرور عقیدتوں کا نظرانہ پیش کروں گا درد پاک کا نظرانہ مل کر جذبے سے سرکار کی بارگاہ میں بلند آواز سے پیش کر لیجئے یہ تحقیقی علاقہ ہے سرچ پیپر یہاں پہ لکھے جاتے ہیں تو کسی بھی نام کے اندر کوئی اضافہ اپنی مرضی سے کر دے تو یہاں پہ اس کے پر بات ہوتی ہے کل حبیب رحمانی سے ملاقات ہوئی تو میں نے کہا جن کے نام کے ساتھ محمد نہیں لکھا ہوتا تم ان کے ساتھ بھی شامل کر دیتے ہو اب نام اتنا پیار ہے کوئی اعتراض بھی نہیں کر سکتا اور منع بھی نہیں کر سکتا اور کرنا بھی نہیں چاہیے ٹھیک ہے نا لیکن اگر تحقیقی حوالے سے دیکھا جائے کسی کتاب میں کسی مصنف کے نام کے ساتھ اگر اس طرح کے اضافے خود سے کر دیے جائیں تو اس کو درست نہیں مانا جاتا انہوں نے کہا کہ ہم کیا کریں ہمارے سارے خاندان میں ہر کسی کے نام کے ساتھ محمد لکھا ہوتا ہے تو ہم جب پکارتے ہیں تو وہ نام کسی کا بھی پکارے تو محمد تو نکل ہی آتا ہے اللہ کریم سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ حضور کے نام نامی اسم گرامی کے صدقے میں ہم تمام پر اپنا خفضل اور کرم فرمائج نئے جدہ گانہ اشارہ ان سے سننے کو ملے ہم تو مستقل سن سن کے ہم بھی چاہتے ہیں کچھ نیا پڑھیں اور نیا سنیں لیکن وہ فرمائشیں اجازت ہی نہیں دیتی کچھ اور پڑھنے کے لئے تو آخری مثل جو کراچی اونیسی میں ڈاکٹر صادق صاحب کیا پڑھی تھی پس وہ آخری جو ایک کھل کے جو پڑھ سکتا ہے نا بندہ وہ پڑھی تھی اس کے بعد سے پھر وہ پاکستان میں یہ موقع دوبارہ محسن نہیں آیا اب آج کوشش کر رہا ہوں درو دے بار کرنے پہلیکھیں مل کر رسول اللہ رسول اللہ وصلم علی کا بلغ اللہ اللہ موسیقی تیری یہ خوشی بھی عظیم ہے تیرے گھر میں ذکر حبیب ہے تو نبی سے کتنا قریب ہے یہ تو اپنا اپنا نصیب ہے صلو علیہ وآلہی موسیقی 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 سیکیٹری ٹو وی سیٹ سے پہلے شاید موسیقی تو یہ ماشاءاللہ تفصیم میں آپ پہ حاضر ہو رہا ہوں اور اس سے پہلے سے محفل جاریوں ساری ہیں حالانکہ ایک اور بھی محفل ہوتی ہے کراچی انسٹی کی اگر حقیقت دیکھا جا تو اس میں بھی مارے زیہ بھائی کا ہی سارا کردار ہوتا ہے لیکن وہ اس میں جن لوگ کے ساتھ کرتے ہیں کم بھی اپنے آپ کو اس میں آگے نہیں لاتے مجھے ایسا لگتا ہے جیسے زیہ بھائی کی گھر کی دو محفل ہوتی ہیں ویل فیر کی بھی جو ہوتی ہیں وہ ایسا لگتا ہے جیسے وہ آپ ہی کی محفل ہے جس طرح سفر کردار ہوتا ہے محنت کا اللہ تعالیٰ سے دعا کے لئے جزائے خیارت آپ ہمارے بزرگ فرماتے ہیں جب ایک محفل کے بعد دوبارہ سعادت مل جائے کسی چیز کی اور کنٹینیو ہو جائے تو سمجھلوں کے پچھلی قبول ہو گئے ہیں تو یہ قبولیت ہوتی ہے ہم پر کرم ہے یہ ہم مقبول محفلوں میں حاضر ہوتے ہیں آئیے مل کر پیش کرتے ہیں مولا یا صلی و سلیم دائیماً آباداً على حبیبکا خیر خلق كل دیهیم مولا یا صلی دائیماً آباداً على حبیبکا خیر خلق كل دیهیم محمد سید الکونین واساق علینی ظل فریقینی من عرب ومن عجم بولا یا صلی سلیم دائیماً دنعاً کل دیهیم اسی محبوب سے وابستہ امید شفاعت ہے کہ ہر حمت شکم مشکل میں جس نے داستگیری کی مولا یا صلی مولا یا صلی سلیم دائیماً مولا یا صلی مولا یا صلی مولا یا صلی سلیم دائیماً آباداً خیر خلق کو دیو ہی منی میری مدینے سے یوں ہی نہیں میرے آقا کا روزہ مدینے میں ہے میں مدینے کی جانب نہ کیسے کی چون میرا دین اور دنیا مدینے میں ہے یا رسول اللہ یا حبیب اللہ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ پھر مجھے موت کا کوئی خطرہ نہ ہو موت کیا زندگی کی بھی پربانہ ہو کاش سرکار ایک بار مجھ سے کہیں کاش سرکار ایک بار مجھ سے کہیں اب تیرا مرنا جینا مدینے میں ہے یا رسول اللہ یا حبیب اللہ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ ہمہ پھر مجھے پھر نزرسوئے تیب آ ربانہ ہو ساتھ دل بھی گیا ساتھ جاں بھی گئی میں بنیر اب رہوں گا یہاں کس لیے میرا سارا اساسا مدینے میں ہے میری الفت مدینے سے یوں ہی نہیں میرے آقا کا روزہ مدینے میں ہے محسوس ہوا ہے یوں مجھ کو کہ شہر نور میں بیٹھا ہوں محسوس ہوا ہے یوں مجھ کو کہ شہر نور میں بیٹھا ہوں کیا نور کی گرنے اتری ہیں کیا نور کی گرنے اتری ہیں بیٹھا ہوں مسجد نبوی میں نظرے ہیں گمبت خزرا پر ہاتھوں میں کھجور مدینے کی نظرے ہیں گمبت خزرا پر ہاتھوں میں کھجور مدینے کی افتار کی گھڑیاں آئی ہیں افتار کی گھڑیاں آئی ہیں بیٹھا ہوں مسجد نبوی میں اور ایک مسجد نبوی کا منظرنامہ تو یہ ہے آج سے چودہ سال پہلے کا منظرنامہ ذرا تصورات کی دنیا میں جا کر اس منظرنامے کو محسوس کریں خیالات میں تصورات میں سرکار اپنے ممبر نور پہ جلوہ فرمائیں ایک سمت علی ایک سمت عمر صدیق ادھر عثمان ادھر ان جگمگ جگمگ تاروں میں ان جگمگ جگمگ تاروں میں مہتاب کا عالم کیا ہوگا جب حسن تھا ان کا جلوان و ما انوار کا عالم کیا ہوگا دیوانی ہے دنیا بن دیکھے ہر کوئی فیدہ ہے بن دیکھے دیتار کا عالم کیا ہوگا تیبا سے ہوا جب آتی ہے بے کل کو سوکو مل جاتا ہے اس بار کی جب یہ حالت ہے اس بار کا عالم کیا ہوگا منور میری آنکھوں کو میرے شمسو دہا کر دے منور میری آنکھوں کو میرے شمسو دہا کر دے غموں کی دھوپ میں وہ سایہ زلفے دھتا کر دے غموں کی دھوپ میں وہ سایہ زلفے دھتا کر دے جہاں پانی آتا کر دے بھری جنت ہبا کر دے نبی مختار کل ہے جس کو جو چاہے آتا کر دے نبی مختار کل ہے جس کو جو چاہے آتا کر دے نبی مختار کل ہے جس کو جو چاہے آتا کر دے جہاں میں ان کی چلتی ہے وہ دم میں کیا سی کیا کر دے زمین کو آسمان کر دے سوریہ کو سرا کر دے نبی مختار کل ہے جس کو جو چاہے آتا چاہے اور پیغام ایک ہوتا ہے ہمارے تعلق سب سے ہوتا ہے ہر طرح کی لوگوں سے ہوتا ہے لیکن کچھ لوگوں سے ملنا ہماری مجبوری ہوتی کچھ لوگوں سے ملنا ہماری خوشی ہوتی اہل ایمان اور وہ بھی ایسے اہل ایمان کہ جو حضور کا ذکر سنے تو ان کے چہرے گلاب کے تھول کی طرح کھل جائیں ان سے ملاخات ہوتی تو کلیج کو ٹھنڈ پڑتی کچھ لوگوں کی چہرے مرجھا جاتے ایسی بھی لوگ ہوتے بیگانے قسم کے اس حوال اس پیغام ہے تعلق ٹھیک ہے دنیا چلنا ہے تو سبی اسے ملاخات تو کرنی لیکن دل میں کسی کے لئے جگہ نہیں دل میں صرف سرکار مدینہ صلی اللہ اور صلی اللہ عزت اسی کی ہے جو سرکار پہ قربان ہے نبی سے جو ہو بیگانا اسے دل سے جدا کر دے پدر مادر پیرادر مالو جاؤ ان پر فیدا کر دے مجھے کیا فکر ہو افتر میرے یاور ہے وہ یاور بلاؤں کو جو میری خود رفت آرے میری بات بن گئی ہے تیری بات کرتے کرتے تیرے شہر میں میں آؤ تیری نات پڑھتے پڑھتے میری ایسی حاضری ہو کہ کبھی نہ واپسی ہو وہی عمر میری گزرے دیدار کرتے کرتے دیدار کرتے کرتے میرے سونے سونے گھر میں کبھی رون آتا ہوں میں دیوانا ہو گیا ہوں مستانا ہو گیا ہوں تیری راہ تکتے تکتے تیری راہ تکتے تکتے کسی چیز کی طلب ہے نہ ہی آرزو ہے کوئی تُو نے اتنا بھر دیا ہے آقا تُو نے اتنا بھر دیا ہے کشکول بھرتے بھرتے کشکول بھرتے بھرتے مجھے اسی پہ ایک تصاہ کر دینا چاہیے ایک شیر اور پیش کر رہا ہوں کیوں کہوں یہ عطا وہ عطا چاہیے آپ کو علم ہے ہم کو کیا چاہیے ہم کو اپنی طلب سے سوا چاہیے آپ جیسے ہیں ویسی نہ دوا چاہیے نہ شفا چاہیے یہ دوا چاہیے یہ شفا چاہیے آپ رازی رہے آپ رازی رہے آپ رازی رہے اور کیا چاہیے اپنے طلبوں کا دھوہن عطا کیجئے ہم ہم مریضوں کو آبیش پا چاہیے رہے آپ